ہمارے دیش میں سنما پریمیو کے پاس کال جائی فلم مغلی آزم انیس سو ساٹھ کو لے کر سننے اور سنانے کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والے ہجاروں قصے اور کہانیاں ہیں مغلی آزم کی جان تھا کہ آصف کا اٹینشن ٹوٹے یعنی چھوٹ چھوٹی چیزوں کو دھیان سے دیکھنے کی کلا آصف میں کمال کا وزن اور پیشن تھا اس لیے صرف دو فلمیں بنانے کے باوجود بھی آصف کو ہندی سنما کے چوٹی کے اندرشوں کے کتار میں رکھا جاتا ہے ہمیشہ چھوٹکی سے سگرڈ یا سگار کی راکھ جھاڑنے والے کریم الدین آصف گزر زمانے کے ابھی نیتہ رہے نظیر کے بتیجے تھے آصف نے اپنے جیون میں صرف دو فلموں کا اندردیشن کیا انیس سو چھوٹالیس میں آئی فور اور پھر انیس سو ساٹھ میں آئی مغلی آزم کا لیکن اس کے بعد یہ ان کا نام بھارتی فلم اتحاس میں ہمیشہ سور نقشوں میں لکھا جائے گا ندیشن کی ای آصف کی فلم مغلی آزم کے مشہور گانے جب پیار کیا تو دھرنا کیا میں انارکلی بنی مدو والا کی خود صورتی کو شاندار اور بھوے طریقے سے فلمانے کے لیے فلم شیش محل کا خاص سیٹ لگایا گیا تھا شیش محل کے سیٹ بننے میں ہی پورے دو سال لگے ایک سو پچاس فٹ لمبے اور اسی فٹ چوڑے اس شیش محل کو بنانے میں باقی فلم کے بجر سے زیادہ بیسہ لگا شیش فلم کے لیے خاص بیلجین سے مگائے گئے کانچ کا استعمال کیا گیا مغلی آزم ایک بلیک اڈ وائٹ فلم تھی لیکن اس گیت کو ٹیکنیکر میں فلوایا گیا فلم مشہشگیوں کے مطابق آج کے دور میں اس گیت کو فلم آیا جاتا تو قریب دھائی کروڑ روپے لگتے دلچسپ بھا یہ ہے آصف جب تک سنتوش نہیں ہو گئے انہوں نے لگا تار یہ سیکھ کئی بار تڑھوایا اور پھر نئے سیرے سے بنوایا مغلی آزم اپنے جمانے کی سب سے مہنگی اور سفل فلم تھی لیکن پھر ڈمبنا دیکھئے اس کے اندردیشک کے آصف تا عمر ایک قرائے کے مکان میں رہے اور روزانہ ٹیکسی پر سفر کرتے تھے اور انہیں اس بات کا کوئی افسوس یا شرم کبھی نہیں رہی مغلی آزم کو بنانے کے لیے جیس چیز جس پاگل فرق کبنا شیرتہ اور جیوٹ کی ضرور تھی وہ کے آصف میں کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی مغلی آزم کو آصف جیسا کوئی زنونی شخص ہی بنا سکتا تھا آج جب فلم بنمار ایک کلہ نہیں بلکہ بیجنس بن چکا ہے تو آصف جیسے جنون کی کلپ نہ کرنا بیمانی ہوگا جب فلم مغلی آزم کے نرماتہ اور فانائنسر شاہ پوڑی آصف کی منمرضیاں سے بہت تنگ آگئے تو ان سے ایک بار سنگیت کا نوشاد نے پوچھا اگر آپ کو آصف سے اتنی شکایت ہے تو آپ نے ان کے ساتھ یہ فلم بنانے کا فیصلہ کیوں کیا شاہ پورجی نے ایک تھنٹی سانس لے کر کہا نوشاد صاحب ایک بات بتاؤں یہ آدمی اماندار ہے اس نے اس فلم میں ڈیڑھ پر روپے خط کر دی ہے لیکن اپنی جیب میں ایک فوٹی کوڑی بھی نہیں ڈالی ہے بلکہ مدد مانگنے پر اپنے خود کے مہنٹانے کے پیسے بھی سٹاپ کو دے دیتا ہے باقی سبھی کلاکاروں نے اپنا کانٹریکٹ کئی بار بدلوایا کیونکہ وقت گزرتا جا رہا تھا لیکن اس شخص نے پرانے کانٹریکٹ پر ہی کام کیا اور کوئی تھوکہ دھڑی نہیں کی کوئی پیسہ گون نہیں کیا یہ آدمی آج بھی چٹائی پر سوتا ہے ٹیکسی پر چھے آنا میل کا قرائے دے کر سفر کرتا ہے اور سگرٹ بھی دوسروں سے مانگ کر پیتا ہے یہ آدمی بیس گھنٹے کھڑے ہو کر لگاتار کام کرتا ہے اور ہم لوگ حیران رہ جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں مغلے عاظم کی انارکلی کی دراصل مغلے عاظم بنانے کا خواب کے عاصف کو تب آیا جب انیس سو چھتالیس میں انہوں نے نگار انتیاز علی کا ناٹک انارکلی پڑا جسے پڑتے ہی کے عاصف پر اس ناٹک کو بڑے پردے پر قید کرنے کا جنون سوار ہو گیا پانچ گست انیس سو ساٹھ کو ریزوی مغلے عاظم میں انارکلی کا رول مدو والا نے بے شک کیا پر اس رول کے لیے دراصل کے عاصف کو کئی انارکلیوں سے ہو کر گزرنا پڑا یہ بات بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہے کہ نرگس نوتن مدو والا سے بھی پہلے کے عاصف نے انارکلی کے گہدار کے لیے شہناز نام کی ایک لڑکی کو چنا تھا اگر قسمت سا دیتی تو مغلے عاظم میں مدو والا نہیں انارکلی کے رول میں شہناز ہوتی بہت پال کے ایک نواب خاندان میں جنوی شہناز کا نکاح بے حد کم اوقر میں رسولدہ رائع ندک پریبار میں ہوا اور شادی کے بعد وہ بہت پال سے بومبے آگئی شہناز ایک خوبصورت محلہ تھی جو اپنے سمیں میں کافی آگے کی سوچ رکھتی تھی وہ بومبے میں ایک کلیمرس جیون رتیت کر رہی تھی بومبے میں شہر کے پاس پیسہ اور رواب دونوں تھے لیکن یہاں ان کی زندگی دوڑ ٹریک پر دوڑ رہی تھی ایک طرف شہرکار سوک ہائی سوسائٹی گلیمرز اور فلمی رائع ندک ہستیوں سے روشن چکا چونک کرنے والی شانداد پارٹیاں تھی جس میں پردان منطری جوہرلا نہرو سے لے کر امینتہ دریپ مار جیسے شخص شرکت کرتے تھے اور دوسری اور اسی شخص کے ہاتھوں زلدت شاریرک اور مانسی برطانہ سے بڑا جہنم لگنے والا آلی شان گھر تھا جس میں شہناز کی حالت سونے کے پنجرے میں بند گھائل پرندے کی طرح تھی جس میں سب کچھ تھا بس وہ درس اینے کے بعد بھی اڑ نہیں سکتی تھی اسی گم رنج رسوائی کے دور میں ابرنے کے لیے شہناز نے کچھ سمیے کے لیے شوقیہ طور پر تھیٹر میں کام کیا تھا اور ایک ناٹک میں انارکلی کا رول ادا کیا تھا سنجوک سے اس ناٹک کو دیکھنے اس دن فلم نردیشک کے آصف بھی آئے ہوئے تھے انہوں نے شہناز کو دیکھا تو ایک پل میں تیہ کر لیا کہ مغل عظم کی انارکلی وہی بنے گی ناٹک میں انارکلی کے شہناز کے چترن نے آصف کو کیسے کرشت کیا آخر آصف کی مولاقہ شہناز سے کیسے ہوئی اس کا کچھ انش پرسطوت کرتا ان دنوں ناٹک کا احسان رجوی اپنے ناٹک میں انارکلی کی بھومی کا نیوانے کیلئی ایک محلہ کی تلاش میں تھے احسان رجوی وہی شخص ہیں جس کو بعد میں آصف نے مغل عظم میں بتاؤگ لے کر کام پر رکھا تھا گیت کر سواد پٹکتا لے کر احسان رجوی نے بعد میں کئی دشک تک ہندی فلمہ میں کام کیا مغل عظم کے علاوہ آزاد، ناستک، جال، آنچل ان کی پرمک فلمیں ہیں ایک دن احسان رجوی کتک وادک برجو مہاراج کے پاس آئے اور اپنی دوردشہ سانجا کی تھی اس میں شہناز برجو مہاراج کی چھاترہ تھی ان سے نرت سیکھ رہی تھی انہوں نے احسان رجوی کو شہناز سے ملنے بھیجا احسان رجوی نے انہیں اپنے ناٹک میں انارکلی کا رول آفر کیا رول سن کر شہناز بھی اس مغلیہ دروار کی بیواک درواری نرتکی انارکلی کی کہانی سے موہت ہو گئی اسے اچھی طرح سے پتا تھا کہ ان کے شہر انہیں اجازت نہیں دیں گے لیکن انہیں کچھ شرطوں کے ساتھ اس ناٹک میں کام کرنے کی اجازت مل گئی حالانکہ اس کے شہر نے انہیں ناٹک میں امنے کرنے کی انموتی دینے کے لیے اپنے فائدے کے لیے ایک چال جائی تھی اس نے اس بات کا آنکن کرتے ہوئے شہناز کو ناٹک میں کام کرنے کی انموتی دی تھی کہ اس ناٹک سے ملا پرچار ان کے اپنے کریئر اور سارجنگ پروفائل کے لیے اچھا رہے گا اس نے زور دے کر کہا تھا شہناز وعدہ کرے کہ ناٹک کے دوران وہ دینک سارجنگ کارکروں میں پہلے کی طرح بھاگ لے گی مطلب شہناز ان کے ساتھ رائی نیتک اور ہائی پروفائل پارٹی میں بینہ شرط آتی جاتی رہے گی احسان رجوی کے ناٹک میں انارکلی کی بھومی کا نبھانے کے لیے شہناز نے ادھور من سے اپنے شوہر کی اس شرط کو مان لیا دن میں ناٹک کرنے کے بعد تھکے ہونے کے بابجود بھی وہ اپنی اس شرط کا نروا کرتی احسان رجوی کا یہ ناٹک بہت کامیاب ہوا اور اپنے انتیم پڑا پر تھا تب ہی اس ناٹک کے منچن کے دوران شہناز کی ملاقات آسف سے کچھ اس طرح ہوتی ہے آسف بھی یہ ناٹک دیکھنے آئے ہوئے تھے وہ ایک بہت ویست دن تھا ناٹک تین سرطہ چلنے کے بعد انتکے کری تھا اس دن شہناز پوری طرح سے تھگ گئی تھی تب ہی اس کے ڈیسے روم کے دروازے پر دستک ہوئی ناٹک کے کام جب ہونے کی وجہ سے وہ مشہور بھی ہو گئی تھی اس لیے وہ اکثر باہر گلدستے یا فول مالا لیے آٹوگراف کی پرتکشاں میں پرشنسکوں کی بھیٹ سے ابھیست ہو گئی تھی اس نے سوچا ہوں ان کا کوئی پرشنسک ہوگا وہ اس دن اپنے ڈیسے روم کے باہر کسی کو بھی ملنے کے موڑ میں نہیں تھی لیکن دستک زور سے اور زور سے بڑھتی گئی پھر اس نے احسان ریبی اور تھیٹر مالک وزے ڈالمیاں دونوں کی آوازیں سنیں ایڈم کرپیہ دروازہ کھولو آصف صاحب ہے وہ آپ سے مل کر کچھ بات کرنا چاہتے جب شہناز نے آخر کر دروازہ کھولا تو اس کے سامنے ایک گہری آنکھو والا پینسل موچیں اور ویتھت بالوں ایک ہاتھ میں سگریٹ لیا گھاوراٹ سے فستاتا ہوا ایک آدمی کھڑا تھا جیسے اس نے اسے دیکھا اس نے سیڑ کو فرش پر ٹھونس کر بسل دیا اور اس کے بغل میں اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اپنی باہوں کو فیلا کر شہناز سے لگ بگ یاچنا کرتے ہوئے بولا مجھے میری فلم کی انارکلی مل گئی میں نے تمہیں آخر تمہیں پا ہی لیا اور اب میں تمہیں بھارت کی سب سے پرسد امنیتری مناؤں گا کیونکہ تم میری مغلے آزم کی انارکلی کو پردے پر جیونت کر دو شہناز دھنگ رہ گئی اسے اس طرح کے بہوہار کی قطعی امید نہیں تھی نچت روپ سے وہ جانتی تھی کہ کے اصف کون تھے انہوں نے فلمی پارٹی میں بومبے کے لگ بگ سبھی فلم میکرز کے موں سے سن رکھا تھا کہ کوئی سنکی فلم ردیشک مہادیب کی اب تک کی سب سے مہنگی فلم مغلے آزم فلم بنا رہا ہے زیادہ لوگوں کی نظر میں ایک اصفل پریوجنہ تھی جو شاید کبھی پوری نہیں ہو آخر شہناز نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے حقلاتے ہوئے کہا آصف صاحب میں سنبھلتا کسی فلم میں اب انہیں نہیں کر سکتی بے شک آپ کر سکتی ہیں آصف اچھل پڑا آخر کار تم نے ایک ناٹک میں بھی تو اب انہیں کیا ہے ہے نا ہاں لیکن فلم میں یہ پوری طرح سے الگ معاملہ ہے شہناز نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا شہناز جانتی تھی کہ سماج میں فلموں میں سمان جنگ نہیں مانا جاتا آصف کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس نے کیا انکہا چھوڑ دیا ہے آپ نچت رہیں آپ کے ساتھ میری بہن جیتا ویباہ کیا جائے گا میں کسی کی چھایا بھی آپ پر نہیں پڑھنے دوں گا اس نے ناٹکے ڈھنگ سے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تمام دلیلیں اور ویروت تب تک جاری رہا جب تک کہ شہناز ہار نہیں گئی انتم اگلے سونبار کو مہم سٹوڈیو میں ایک چھوٹے سے فوٹو سیشن کے لیے شہناز نے آصف کو اپنے پتی سے چوڑی چک کے سہمتی دے دی کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ صرف فوٹو سیشن سے پیٹھا چھوٹ جائے گا فلم کرنا تو دور کی بات ہے آصف کی خوشی دیکھتے ہی بنتی تھی انہوں نے شہناز کو فوٹو سیشن کے لیے کچھ ہدایتیں دی اور ودا دی وہ سال انیس سو باون کے مدے کا ایک عمص بھرا آترے چک دن تھا شہناز تیار ہو کر تائے سمیں پر سٹوڈیو پہنڈ گئی شہناز نے ہلکے گلاوی رنگ کی ریشم کی شیفون کی ہلکی ساری پہنڈ کی تھی اس سمیں اس کی شادی کو ایک ساتھ سے تھوڑا عدق سمیں ہو چکا تھا اس نے اپنے موٹے بالوں کو فیشن کے حساب سے چھوٹا کر دیا اور آج وہ اپنے بالوں کو رولز میں سیٹ کرنے کے لیے جلدی اٹھی تھی تانکہ کل اس کے چہرے کو ٹھیک اسی طرح ڈھنگ دے جیسا آسیف فوٹو سیشن کے دوران چاہتے تھے آسیف پورے سیٹ اپ کے ساتھ فوٹو سیشن کے لیے انتظار کر رہے تھے وہ پورے فوٹو سیشن کے دوران آسیف نے ایگرے کیا کہ وہ صحیح رہے آخر فوٹو شوٹ مکمل ہوا شوٹنگ کے انت میں آسیف مسکر آیا بہت بڑیا تھا اب میں شوٹنگ کرنا چاہوں گا لیکن اس بار انارکلی کے گیٹ اپ ایک سکرین ٹیسٹ لوں گا کہیں سے زیور اور کپڑوں کا انتظام کیا جائے آسیف پورڈکشن اسسٹنٹ سہراب رنگو والا سے مخاطب تھے پورڈکشن اسسٹنٹ سہراب رنگو والا نے ورود کیا آسیف صاحب یہ اسمبو ہے اتنی مہنگی پارمپری پوشاک ملنے کے لیے پریاد چاہیے آسیف کے ماتے پر بل پڑ گئے لیکن انہوں نے ٹھان رکھا تھا کہ وہ شوٹ ضرور کرنے گے انہوں نے سہراب رنگو والا سے کہا شاہناز کو وہی کپڑے پہنے دو جو اس نے تمہارے ناٹک میں پہنا تھا لیکن یہ کہا رنگو والا نے پھر بے فکر ہو کر نامے سے رہلایا دراصل وہ پوشاک نہیں وہ تو میرا اپنے گھر کا بھوپالی سوٹ تھا دھاگیں سبھی اصلی چاندی اور سونے کے ہیں شاہناز نے بیچ میں کہا آسیف خوشی سے چمک اٹھے یہ تو اور بھی اچھا ہے کیونکہ اصلی چیز جیسا کچھ نہیں آخر کار آسیف کی جد پھر جیتی انہوں نے ایک بار پھر شاہناز کو فلم آڈیشن کے لیے رازی کر لیا ناٹک کے ہی سیٹ پر بنے نکلی اگر محراب سجائے گئے شاہناز نے اپنا وہی بھوپالی جوڑا پہنا اور سہج باپ سے اپنے ناٹک کو سنبادوں کو یاد کر دھورایا آسیف شاہناز کی بیدار اردو اور بیدار گولی سے بہت خوش دیکھے انہوں نے شاہناز کے پردشن کو دیکھا سنواز بولتے وقت شاہناز کی ہونٹوں پر جو سوکشم کامکتہ بھکر جاتی تھی وہ گجب تھی ان دو گنوں نے شاہناز کو مغل عظم کی انارکلی کی بھومکہ کے لیے پرفیکٹ بنا دیا گالوپ اور سفید پنک کے ساتھ والا مشہور کلوز اپ دیکھ کر آسیف نشت ہو گئے کہ انہیں اپنی سنوائی سپنوں کو پورا کرنے کے لیے انہیں ایک دم صحیح پاتر مل گیا ہے اس فوٹو شیشن میں کوئی دو سو تصویریں کھیچی گئے جس میں انارکلی کی گالو کو پنک سہلانے والی آئیکونک تصویر بھی تھی انہوں نے تصویروں کے لیب میں تیار ہونے پر جلد ہی شاہناز سے ملنے کا وعدہ کیا تیار ہونے کے بعد آسیف نے ان تصویروں کو اپنے نرماتا شاہ پر جی پلن جی کو دکھایا اور شاہ پر جی سے ہری جھنڈی لینے کے بعد انہوں نے بینے سماغوائے شاہناز کے گھر کی اور رکھیا آسیف آشوس تھے کہ شاہناز انارکلی کے رول کے لیے انہیں نا نہیں کر سکے گی اس نے اپنی کمیز کی جی میں شاہناز کو سائننگ اماؤنٹ دینے کے لیے نوٹوں کی گٹیاں تک رکھ لیں شاہنواز کے گھر پہنچ کر انہوں نے اپنا گلہ صاف کیا اور دروازہ کھٹایا لیکن بھاگے کو تو کچھ اور ہی منظور تھا دروازہ سے اسے صبح شاہناز کے بھائی بڑے علیمیاں اور چھوٹے گنیمیاں اچانک سے بمبئی آئے گئے تھے کسی ہاکی میچ کو دیکھنے کے لیے جا رہے تھے جس میں ان کی پرسد گھریلو ٹیم بھاپال وانڈرز بھی شامل تھی انہوں نے آصف کا عادر سرکار کیا اور اس کے ساتھ چائے پیتے پیتے آصف نے سٹوڈیو میں کھیچی شاہناز کی تصویریں کافی ٹیبل پر فلاتے ہوئے کہا آپ کی بہن شاہناز جلدی ہی بھارت کی سب سے پرسدہ ملتری ہوگی بس آصف سے یہی غلطی ہوگی ٹیبل پر شاہناز کی فلمی تصویریں دیکھ کر شاہناز کے بھائی سکتے میں آگے شاہی پروار سے تھی ان کی ناک کے نیچے ان کی بہن فلم کے سیٹ پر گلائمر سپوس دے رہی تھی یہ بات انہیں گھوارہ نہیں ہوئی گصے میں کامتے اسیمیا نے تصویروں کو اٹھایا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تمہاری حمد کیسے ہوئی بس تب دھوڑے آصف پر چلایا نکل جاؤ ہماری گھر سے دونوں بھائی بھائی بھیت آصف کی اور خطرنا طریقے سے آگے بڑھے اور لگ بھائی بھیجت کرتے ہوئے آصف کو دوبارہ ادھر رخ نہ کرنے کی جتابلی کے ساتھ اپنے گھر سے بھار کر دیا آیوس آصف نے اس وقت وہاں سے چلے جانا ہی مناسب سمجھانے لیکن آصف نے ہار پھر بھی نہیں ماننے کئی بار انہوں نے شہناز کے بھائیوں سے بلنے کی کوشش کی مگر آصف کو ہر بار ظلیل ہونا پڑا شہناز کے بھائیوں نے آصف سے ساپ ساپ اور سخت لہجے میں دو ٹک کہہ دیا ان کے خاندان کی لڑکی فلم میں کام نہیں کرے گی اور وہ بار بار یہاں تشریف نہ لائیں تو بہتر ہو گئے جس شہناز کی سکرین ٹیسٹ میں بیپنا خوبصورتی سوریلی آواج سٹیک لہجہ اردو بھاشا پر زبردست پکڑ دیکھ کر آصف دھنگ رہ گئے تھے جس شہناز میں آصف کو مغل آزم کی انارکلی کی جھلک دیکھی تھی اب اس شہناز کا آصف کی فلم میں انارکلی بننا لگوگ ناممکن تھا کوئی امید بھی نہیں بچی تھی یہ قصہ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہونے جا رہا تھا اور اس طرح اپنے بھائیوں کی وجہ سے مغل آزم شہناز کو انارکلی بنتے دیکھنے کا آصف کا سنہرہ خواب مکمل نہ ہو سکا اب اسے بھاگے کی وڈمنا کہے یا شہناز کی بدقسمتی جہاں فلم مغل آزم کی انارکلی شہنچا اکبر اور اس کے فرمانوں کو چنوٹی ڈی ڈالتی ہے وہیں اصل زندگی کی شہناز مردوں کے بنائے قائدوں اور ان کے فرمانوں کی آگے بے باستی کی پہلے شورت کی زلت اور رسوائی ملی اب ان کا خود کا بھائی ان کی قسمت کا مالک بن بیٹھا تھا شہناز کا فلمی کیریئر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا خیر انارکلی کی یہ داستہ یہی ختم نہیں ہوتی کہ اصف اپنی عظیم و شان شہنشاہ مغل آزم کے لیے اپنی انارکلی کو پھر سے تلاش نے نکل پڑے بارہ اگست انیس سو پنتالیس کو بومبیٹ ٹاکیز میں فلم مغل آزم کا مہورت ہوا جس میں انارکلی بنی اس سمیں کی اوبرتی نائکہ نرگس اس وقت انارکلی کے لیواس میں نرگس کی کئی تصویریں فلم ایڈیا اور انہے میکزینوں میں چھپی تھی کچھ ریل شوٹ بھی ہوئی تھی لیکن دھرباگے سے فلم کی شوٹنگ کے بیچ ہی دیش کا بیباجن ہو گیا اور فلم کے نرماتہ شاہ پرجی نے بھارت چھوڑ کر پاکستان جانے کا فینصلہ کر لیا نتیجہ یہ ہوا کہ کے آصف کو فلم روک دینی پڑی ملک کا بٹھبارہ ہوا پاکستان کا جنم ہوا سب کچھ بدل گیا پر نہیں بدلا تو انارکلی کی کہانی کو سنما کے روپہری پردے پر اتارنے کا آصف کا جنون بس فرق صرف اتنا تھا کہ اب مغل عاظم کی نرماتہ بھی خود آصف صاحبی تھے سامنسو قیام میں جا کر جب دوبارہ فلم شروع ہوئی تو سمیں کے ساتھ ساتھ کہانی میں بدلا ہوئی لیکن اب نرگس کو انارکلی بننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی تب انارکلی کے لیے آصف نے ابنیتری نوتن کو چنا نوتن کے ساتھ لغو ساری بات چیت تیہ ہو چکی تھی لیکن اچانک نوتن نے منع کر دیا ہر ممکن کوشش کے باوجود نوتن کا انکار اقرار میں کہیں نہ بدلا بلکہ انہوں نے آصف کو صلاح دیڑا لی کہ انارکلی کے روح کے لیے ان سے بہتر نرگس یا مدوبالہ رہے گی کے آصف نے بھی ہار نہیں مانی انہوں نے دیشور کے اخواروں میں اشتہار شپا کر نئی نئی ابنیتریوں کو قسمت اجوانے اور مغلی آزم میں انارکلی کا روح کرنے کی کھلی دعوی دیڑا لی سکرین میکزین اور فلم انڈیا میں بھی اشتہار شپا لیکن بات پھر بھی نہیں بنی آصف کو اپنی منوسم انارکلی نہیں ملی اب آصف کو نوتن کی صلاح پر مدوبالہ کا نام یاد آیا درست آصف کے پاس انارکلی کا بس ایک خیالی چہرہ تھا جو جانے پہچانے چہرے مدوبالہ سے تھوڑا سا میل خاتا تھا انہوں نے مدوبالہ میں انارکلی کا عقص تو دکھتا تھا پر کسی انہیں فلم کو لے کر ان کا مدوبالہ کے والد عطا اللہ خان سے پہلے منمٹا ہو چکا تھا اور وہ مدوبالہ کا سارا کامکار دیکھتے تھے ایسے وہ ان کی فلم کے لیے مدوبالہ کو کام کرنے اجازت دیں یا نہیں دے کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا اگر وہ مان بھی جاتے تو انگنت پابندیاں اور شرطیں آصف پر لہا دیتے جس کے لیے وہ مشہور بھی تھے اور شرطوں میں بند کر آصف کام کرنے والے انسان نہیں تھے جب کسی طرح سے ساری بات مدوبالہ کو پتا چلی تو مدوبالہ آصف سے خود ملنے گئی اور اس نے آصف سے کہا کہ مجھے مغلے عظم فلم میں کام کرنا ہے والے صاحب کی جو شرطیں ہیں وہ مان لیں فلم کرنی تو مجھے ہے ان کی شرطیں آپ پر لاغو نہیں ہوں گی اور اس طرح شہناز نوتن نرگس اور کچھ اور ناموں سے ہوتی ہوئی انارکلی کی داستان مدوبالہ پر آ کر ہوئی آصف کی مغلے عظم کو اس کی منفصند انارکلی مل گئی بہت بیمار ہونے کے باوجود جس خلوص محبت عزاگت اور دردتا سے مدوبالہ نے خود کو انارکلی کے عقص میں ڈھالا اس کے قصے آج بھی سنائے جاتے ہیں حسن عشق حمت غرور حنر نفاست ادا انداز آواز لہجہ جو کچھ جو بھی آصف کو اپنی انارکلی میں چاہیے تھا اس کی کمی مدوبالہ نے پوری کی مغلے عظم میں مدوبالہ کا اہوینہ وشیش و لیخنی ہے اس فلم میں صرف ان کا اہوینہ ہی نہیں بلکہ کلہ کے پرتی سمرپن بھی دیکھنے کو ملتا ہے بیوار ہونے اور بھینک کر شاریر کشت ہونے کے بعد بھی ایسا سمرپن بہت ہی کم کلہ کاروں میں دیکھنے کو ملتا ہے اصل میں یہ مدوبالہ کی محنت ہی تھی جس نے اس فلم کو سوالتہ کے چرم تک پہنچایا اس فلم کے لیے انہیں فلم فیر پسکار کے لیے نامانکن بھی کیا گیا تھا حالانکہ یہ پورسکار انہیں ملا نہیں چاہے مغلے عظم میں انارکلی بننے کا موقع ہو یا پھر نکاح کے بعد شہور سے ملی پرتارنا بری زندگی پھر بھائیوں سے جھوٹی عجزت سے بندی شہناز کی اصل زندگی کی یہ کہانی شاید گمنام ہی رہتی اگر ان کی بیٹی سوفی ناز نے اپنی کتاب شہناز ایک تیجک ٹو سٹوری آف روائلٹی گلیمر اینڈ ہارٹ بے کی شکل میں اسے اپنے الفاظ نہیں دیے ہوتے اوپر لکھا سارا کتنا کرم اسی کتاب سے 2012 میں پاکستان میں ان کا نیدن ہو گیا ان کی موت کے بعد ان کی بیٹی سوفی ناز نے مغلع عالم سے لے کر نیزی جندگی کے قصوں کو اپنی کتاب میں بخوبی پیرویا ہے سوفیہ ناز نے اپنی ماں شہناز کے بیٹے ہوئے سورنم اتحاس اور اشاند جیون ایک اپمان جنگ مباہ کی واسطہ وقتہ کو چھپا کر اپنے آپ کو بھاونات مک اور شاریک روپ سے اگھات پہنچنا ایک پیم ہن شادی میں شہناز دورہ سہے گئے شاریک اور مانسک شوشن اس کے دورہ جھیلی گی ویٹی باداؤں کے بارے میں اس کتاب میں کھل کر لکھا گیا ہے اس نے بخوبی اجاگر کیا کہ کیسے شہناز کی یہ دردنا کہانی آخر کا طلاق کے ساتھ اپنے اند تک پہنچی شہناز کی دوسری شادی پاکستان میں ایک سینہ کے ڈاکٹر سے ہوئی لیکن درباگے سے ہمارے سماج میں پتر ستہ کے عطیب اور ورطمن ستم مجبوطی سے عورت کو جگڑے ہوئی ہیں آخر کا جس کی قیمت شہناز نے بھی چکائی اس کی پیڈی کی انگھنت ان محلہوں کی ترہی سبتنتر دکہ دعویٰ کرنے کے بدلے کے روپ میں ان کے بچوں کو جان بوجھ کر الگ کر دیا گیا ایک پرخیات بدی جیوی بیریسٹر اور رائے نتکے پتی کے ہاتھوں کھو اسے اپنے دونوں بچوں کی گسٹڈی ہونی پڑی اس کی پہلی شادی سے جن میں بچوں سے الگ کرنے اور ماترتر کے اور مان سے ونچت ہونے پر شہناز کا درد اس کتاب میں ہر پننے پر بھرا ہوا ہے شہناز کی ویٹی سوفیا ناج نے اپنی کتاب شہناز ایک ٹیجک ٹو سٹوری آف روائلٹی گلیمور اینڈ ہارٹ پر اس تک کو چھاپنے کا ادھکار پینگن کو دیا ہے حالانکہ کتاب میں اپنی ماں کے ساتھ ہوئے درب ویہار کے دردناک ویورن کا خلاصہ تو کیا ہے لیکن ان کے پہلے پتی یا اپنے سوتیلے بھائی بہنوں کا نام نہیں لیا گیا ہے یہ کہ وہ سنبندس سوی گوپنیدہ کی رکشہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپرادی کے بجائے پیڈیتہ پر دھیان کندر کرنے کے لیے جان بجھ کر چنا گیا وکلپ ہے آج شہناز بھلے ہی دنیا کو الگدہ کہہ چکی ہے پر ان کی بیٹی ان کی زندگی کو یوں سمیٹتی ہے شہناز نے اپنی وکتاب کے انت میں لکھا ہے میرا ماننا ہے کہ میری ماں کی طرح اس دنیا میں ابھی بھی انگرش شہناز آجائے جن کی کہانیاں ابھی تک ان کہیں ہیں میری اس پاس سے شاید ہی کوئی سہمت ہوگا لیکن جس نے اپنے نیدی جیون میں زبردست درد کا سامنا کیا ایک اپمان جن شادی کے درد کو جھیلا جس نے اسے جیون بھن کے لیے ترابنا سبما دیا شاید تب بھی کوئی میٹو جیسا کوئی سوشل منچ ہوتا تو وہ بھی اپنا درد بھی جمعنے کو بتا بات دی لیکن آج میں اپنی ماں سے کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے اس گھٹن کو دھور کر دیا جو آپ نے تاعمر سہی آپ کی وہ ادھوری کہانی آج میں نے دنیا کو کہہ دی ہے جسے آپ اپنے جیتے جی کبھی کسی سے کہہ نہیں پائی